اور اس وقت احسن اقبال علماء مشاہد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی وزارت مذہبی امور میں ملک کے جو جید اور ہمارے ممتاز علماء کرام ہیں اور مشاہد کے اعظام ہیں ان کا اجلاس ہوا جس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ہم سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے کو فل فور پر امن طریقے سے حل ہونا چاہیے چونکہ پاکستان کسی قسم کی خون ریزی یا پاکستان کسی قسم کی بدمنی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور ہم سب کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بال برابر بھی شک پیدا ہو یا اس کے حوالے سے کسی نرمی کی گنجائش کا امکان بھی روا رکھا جائے اور اس بات پر بھی سب نے اتفاق کیا اور سراحہ کے ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون میں سکم سن دو ہزار دو میں پیدا کیا گیا تھا اسے قانون سازی کے ذریعے الحمدللہ مستقل بنیادوں پہ قائم کر دیا گیا ہے اور اب قیامت تک ختم نبوت کا قانون مضبوط ہے اور موثر ہے اس کے لیے ہم تمام علماء کرام اور مشایخ عظام کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ملک میں بدمنی نہیں ہونی چاہیے اور اس تنازع کو اور اس مسئلے کو جو دھرنے سے پیدا ہوا ہے حل کرانے کے لیے تمام فریقین کو اپنا مصبت کردار ادا کرنا چاہیے چونکہ خاص طور پہ اب ربی الاول کا مہینہ آ گیا ہے اور اس مہینے کے تقدس اور اترام کا تقاضہ ہے کہ ہم امن اتحاد اور یکجیتی کی فضاء میں حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید ملاد النبی شاندار اور شاہ نشان طریقے سے بنائیں اس موقع پہ ایک علامیہ پر اتفاق ہوا ہے میں وزیر مذہبی امور جناب سردار یوسف صاحب سے کہوں گا کہ وہ علامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم علامیہ جو کہ علماء اکرام اور مشایخ ازام کا یہ اجلاس اخلاصی نیت اور خلوص دل کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی لغزش گوتائی یا غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس زمن میں عالیہ واقعات ہمارے لیے تشویش کا سبب ہیں ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں قائم کی گئی راجہ زفرالہ کمیٹی کی سفارشات پوری طور پر منظر عام پر لائی جائیں اور اس کے ذمہ دار کے خلاف ضروری کاربائی کی جائے اجلاس اس امر پر اتمنان کا اظہار کرتا ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ ختم نبوت کے حوالے سے دو ہزار دو میں پیدا ہونے والا سکم دور کر لیا گیا ہے ہم ربی الاول کے مبارک مہینے کے تقدس کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت اور تاریخ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کریں راولپنڈی اور اسلام آباد کی آٹھ لاکھ سے زائد عوام کو درپیش مشکلات کا پھوری ازالہ ہونا چاہیے ہمارا دین انسانوں کے لیے مشکلات نہیں آسانیوں کا درس دیتا ہے ربی الاول کے مبارک مہینے میں امن عامہ کو برقرار رکھنا اور میلاد و نبی کی تقریبات کے لیے پرامن سازگار اور اچھا محول پیدا کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے اجلاس کی تجویز ہے کہ پیر عسین الدین شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جائے جو مختلف مسالک کی نمائندگی کرتی ہو یہ کمیٹی فوری طور پر حرکت میں آ کر اس قضیعہ کا جامع اور اتمنان بخش حل تجویز کرے اجلاس نے حکومت پر زور دیا کہ وہ خط الامکان اپریشن سے گریز کرے یہ مشترکہ طور پر تمام علماء مشاہیخ نے جو نمائندہ جو تجویز دی تھی وہ اس کے مطابق یہ علامیہ تیار کیا گیا اور اس پر اب انشاءاللہ عمل ہو رہا ہے دیکھئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمیں بہت ارجنسی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ربی الاول کا مہینہ سب مسلمانوں کے لیے بہت برکتوں والا اور تقدس والا ہے اور جشن عید ملاد و نبی ایک ایسا موقع ہے جس کی ہر مسلمان پورے سال تمنا کرتا ہے کہ وہ اس خوشی میں شریک ہو اور ہم ربی الاول کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں اس مہینے کو برکت اور امن والا مہینہ بنانا ہے اس لیے ہماری خواہش ہے کہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہم اس مسئلے کا حل تلاش کریں پیر حسین الدین صاحب بہت محترم شخصیت ہیں اور وہ بہت درد دل رکھنے والے بزرگ ہیں ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے ان کی کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے میں امید رکھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی آپس میں اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے اس طرف بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اس طرف بھی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں اور ہم بھی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے ہیں تو اگر ہم اچھے جذبے کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ مجھے امید ہے کہ ہم گھنٹوں میں بھی حل کر سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی تعاون ہم اس کمیٹی کے ساتھ کریں کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور اس کی مدد کریں گے اور میں دوسری طرف سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح کے جذبے کا اظہار ہوگا ہمیں اپنی ذاتی انا سے کسی زید سے اور کسی سیاسی مسئلہت سے کام نہیں لینا ہمیں امت کے مفاد میں ملک کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں اس تنازع کو جلد از جلد ختم کرنا راجہ زفرالحق کمیٹی کا قیام اسی لیے عمل میں لائے گیا تھا کہ جو شکوک و شبہات پیش کیے گئے یا جن شبہات کو اٹھایا گیا بعض حلقوں کی طرف سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں کہیں غفلت تھی یا بددیانتی تھی اس عمر کا جائزہ لیا جائے اور آپ کو یہ بھی میں واضح کروں کہ جو قانون سازی کی گئے یہ حکومت کی قانون سازی نہیں تھی یہ وزارت قانون کی قانون سازی نہیں تھی یہ قانون سازی پارلیمنٹ کی اس کمیٹی نے کی تھی جس میں تمام پارٹیز کے نمائندے شریک تھے اور راجہ زفرالحق کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس پوری کاروائی کا جائزہ لیں جو تقریباً دو سے تین سال پہ محیط ہے یہ ایک سو چھبیس سے زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں ہزاروں صفوں پہ محیط اس کی کاروائی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کسی نتیجے پہ پہنچیں میں یہ بات بھی واضح کروں کہ چونکہ اس کا تعلق ایک بہت ہی حساس معاملے سے ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کسی قسم کی ایسی جلدبازی کہ جس سے نا انصافی ہو یا کسی پہ غلط الزام ہو وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ خیال رکھا جائے جتنا ضروری یہ ہے کہ جو مجرم اگر کوئی ہے یا کسی نے اگر اس میں سازش کی ہے تو اس کو بھی بے نکاب کیا جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ راجہ زفرالعق صاحب کی کمیٹی جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے سفارشات پیش کریں اس میں جو حکومتی عددار تھے علماء مثال کے طور پر مفتی منیبر احمان اور اس طرح کسی دوسرے لوگ ہیں اسلامی نظراتی کونسل کے ارخان ہیں کچھ وہ نہیں آئے میں آپ سے ارز کروں کہ آج کا جو اجلاس ہے آج کا جو اجلاس ہے یہ ہنگامی بنیادوں پہ کل رات اس کا فیصلہ کیا گیا اسے بلانے کا تو کچھ ایسے علماء حضرات جو اسلام آباد سے باہر ہیں یا دور ہیں ان کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمن جو ہیں وہ آج کی میٹنگ میں شریک تھے ممبر بھی کوئی شریک تھے وہ چند ممبر بھی شریک تھے جو دور سے نہیں آسکے وہ شارٹ نوٹس کی نظر نہیں آئے جیسے دیکھئے میری یہ خواہش ہے اور ایک بڑی مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کا حل دنوں میں نہیں گھنٹوں میں تلاش کریں اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو بزرگ ہستیاں میرے دائیں اور بائیں کھڑی ہیں ہم سب اگر مخلصانہ کوشش کریں تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ مجھے میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کا امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ حل تلاش کر لیں بہت شکریہ وفاقی وزیر داخلہ احسن اکبال جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کل انہوں نے اجلاس بلایا تھا تباہم جید علماء کرام کا اور آج یہ اجلاس ہوا جس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جو کہ علماء مشاہ کی جانب سے بنایا گیا ہے تیار کیا گیا ہے اس پر ریفنگ بھی دی جاری تھی اور اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ احسن اکبال نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب دو ہزار دو والا قانون نہیں بلکہ نیا قانون بنا دیا گیا ہے اور جتنے بھی سکم تھے قانونی اسے دور کر دیا گیا ہے اور اب یہ تحفظ تا قیامت رہے گا اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب دھرنا ختم کر دینا چاہیے اور یہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہونا چاہیے اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ ماہ ربیوول کے بعد اس بابرکت مہینے میں یہ احسن اقدام اٹھایا جائے گا اور دھرنے کو ختم کیا جائے گا